کیا آپ جانتے ہیں اگر ابلیس توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں تو روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گنے گار ہوں اللہ تعالی نے آپ کو کلیم بنایا ہے میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں میں توبہ کر لوں آپ میرے لئے خدا کی بارگاہ میں سفارش کرے تاکہ اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمالے حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ ابلیس کی توبہ تمہاری سفارش تھے قبول کر لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ ابلیس آدم کی قبر کو سزدہ کر لے ابلیس نے یہ سن کر کہا جب آدم کی زندگی میں میں نے اسے سزدہ نہ کیا تو اب مننے کے بعد کیا سزدہ کروں گا دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کے ایک لاکھ سال تک دوزک میں جلنے کے بعد اللہ تعالی اس کو دوزک سے نکالے گا اور میدان قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزدہ کر لے تو تیری خطہ ماف کر دوں گا تب بھی وہ سزدہ کرنے سے انکار کر دے گا پھر اللہ تعالی اس کو ہمیشہ کے لئے دوزک میں ڈال دے گا تو اب Belize کی توبہ ایک ہی شرط پر قبول ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزدہ کر لے مگر ابلیس کبھی بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرے گا اس لئے ابلیس کی توبہ قبول نہیں ہوگی